تو تیار ہماری یمیسے سینویچز ان کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کی جن کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج افطار سپیشل میں لے کے آئیں ہوں ایک بہت ہی مزیدار ریسیپی یہاں پہ میں بناوں گی بریٹ سینویچز اور وہ بنائیں گے ہم بوائلڈ ایک کے ساتھ یہ بچے اور بڑوں سب کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہاں پہ میں نے دو انڈے لے لیا ہے انڈے کی سفیتی کو الگ کر دیا اور زردی کو الگ کر دیا ہے اگر آپ انڈے کی زردی کو نہیں شامل کرنا چاہتے تو مت شامل کریں اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے انڈے کی سفیتی کو اور اس کو بھی یہاں پہ ہاف کمبر لیا ہے اسے بھی چاپ کر لیا ہے یہاں پہ ہاف کیرٹ لیا ہے میں نے گاجر یہاں پہ ایک کپ مایونیز ہے ہاف ٹی سپون درہ میرچ ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہے اور ہاف ٹی سپون سوالٹ ہے یہ سب سپائیسیز آپ اپنے اکارڈنگلی ڈال سکتے ہیں آپ کو کتنا سپائیسی چاہیے اگر آپ انہیں ایسے ہی سفیس پہ چھوڑ دیں گے بغیر کور کیے تو یہ ڈرائی ہو جائیں گی فوراں سے تو چلے آئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سے پہلے اس میں سپیدی شامل کر دیں گے انڈے کی زردی شامل کر دیں گے کھیرا آپ چاہیں تو آپ شملا میچ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں اور ڈڑا میچے ہاف ٹی سپون کالی میچوں کا پورڈر ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ڈال کے ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اب اس میں مائنس شامل کر دیں گے اب اس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں جھٹ پٹ سا ہمارا میٹیریل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم بریڈ کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم اوپر نیچے رکھ کے دونوں بریڈ کے کنارے کٹ لیں گے تاکہ دونوں بریڈ کی کٹنگ جو وہ ایک پولی آئے ان کو اب بیسٹ مات کیجئے گا ان کے بریڈ کرم بن جاتے ہیں میرے چینل پر اس کی ریسپی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ساری بریڈ کے کنارے اتار لیں گے اب یہ دو سلائسز لیں گے ایک پر ہم میٹیریل رکھیں گے 1 ٹیبل سپون بھر کے وہ اس کو اس پہ پھیلا دیں گے اس کے اوپر آپ نے اس کو سپریٹ کرنا ہے اسے کور کر دیں گے ٹریس کریں گے اور سینٹر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے ٹریس کریں گے تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار ہمارے سینڈوچز بن گئے ہیں اسی طرح سارے بنا لیں گے یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سینڈوچز بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو میرے کہنے پر آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں سپائسیز آپ اپنے اکورڈنگلی کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ٹائم ٹو ٹائم بنا کے کھا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک اگر آپ نے اسے 1 آور یا 2 آور کے لیے پہلے بنا کے رکھنا ہے جیسے افتار پارٹی وارہ میں یا افتار کے لیے پہلے بنا کے رکھنا ہے تو آپ نے اس کو کور کرنا ہے کسی کپڑے سے یا کسی کلنگ شیٹ وارہ سے یا کسی ریپنگ شیٹ سے یہاں آپ ایسی کوئی شیٹ لیں کسی کپڑے سے یا کلنگ شیٹ آپ اسے کور کر دیں سینڈوچیز جو ہیں یہ بھی بھی ڈرائے نہیں ہوں گے سوکیں گے نہیں اس کی بیٹھ جو ہے یہ تازہ ہی رہے گی یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں بھی بیکری سٹائل بن کے آپ کا تیار ہو گیا ہے اسی طرح میں نے یہ بھی ریپ کیا ہے تو اگر آپ ایسے ریپ کر کے رکھیں گے تو آپ کے یہ سینڈوچیز جو ہیں یہ بھی بھی ڈرائے نہیں ہوں گے آپ اسے چاہے تو تین چار گھٹے پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اسے ایک دو دن پہلے بنا کے بھی رکھیں گے فریج میں نہ ٹیسٹ میں کوئی فرق آئے گا نہ ہی کھانے میں کوئی فرق آئے گا تو اگر آپ کے میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فار ڈیلی ریسپی اور ویڈیو اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ